دنیا بھر میں دیوالی کی خوشیاں منائی گئیں اس ویکنڈ پر اور پرائم منسٹر نردہ موڈی بھی دیوالی منانے کشمیر پہنچے پانچ اگس کے بار بڑی ڈیوالیمنٹ یہ ہے کہ کشمیر کو بلکہ جمہو کشمیر کو کھول دیا گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ڈپلومیٹس وہاں پر جا سکیں گے اس سلسلہ میں پرائم منسٹر نیندرہ موڈی نے بات چیت بھی کی یورپین پارلیمنٹ کے ایک ڈیلیگیٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات ہم ٹچ کریں گے پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کے سعودی عرب کے دورہ کے حوالے سے اور پاکستان کی طرف پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر ضرور دیا عوام پر کہ جہاد کی کوئی صورت بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں سعودیشہ کے اس حوالے کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے خاص طور پر البغدادی کے آپریشن آپریشن کے حوالے سے یو ایس کی سپیشل فورسز نے بغدادی کو ہلاک ہونے پر مچبور کر دیا کیونکہ وہ اپنی ہی ایک سوئیسائیڈ بیلٹ سے بلو اپ کر کے ہلاک ہو گئے یہ بھی ایک اہم خبر ہے بہت ہی اہم خبر ہے اس کا بھی ساؤتیشہ کے ساتھ اہم تعلق ہے کہ آئیسیس کے جھنڈے حتیٰ کے کشمیر میں پاکستان میں بھلوچستان میں اور افغانستان میں بھی لہرائی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم بات چیت کریں گے ایک اور اہم مسئلہ پر پاکستان میں پیمرہ نے جو حال ہی میں میڈیا کو نوٹس دیا کیا اس نوٹس کی کوئی اہمیت ہے سیلف سینسرڈ میڈیا اور سیلف انٹرسٹ کی طرف جانے والا پاکستانی میڈیا کس بات پہ شور مچا رہا ہے کو اس کو ازادی چاہیے یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہم بات چیت کا حصہ بنائیں گے محمد رزوان بھائی کے ساتھ سب سے پہلے ایک مختصر سا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں پرمینسٹر نیندرہ موڈی نے دیوالی کس طرح منائی اور دیوالی کے موقع پر کشمیر میں انہوں نے بھارتی افواج سے کیا کہا قوم سے کیا کہا دیکھئے اس مختصر ویڈیو کلپ کو موسیقی 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 یعنی یہ چھتر وہ ہے ویجائی تو ہے یہ اجیبی ہے جی رزوان بھائی آپ نے پرامنس سندینڈرہ مودی کا ویڈیو کلپ دیکھا وہ کس طرح انہوں نے دیوالی منائی کشمیر میں یہ اپنی جگہ پہ بہت اہم بات ہے کہ اس پار دیوالی وہ کشمیر میں مناتے ہیں آپ کے لئے کیا میسج ہے بطور جنرلس یا دنیا کے لئے کیا میسج ہے اس میں طاہر بھائی بہت شکریہ مجھے انوایٹ کرنے کا اس سے پہلے کہ میں پرامنسٹر مودی کے میسج کی بات کروں میں ایک میسج دینا چاہوں گا اپنے تمام جو ہمارے آرڈینس ہیں ہمارے فرینڈز ہیں ویڈیو آر ہیپی دیوالی تویو اور آئی شیئر ہیپی نیسٹر مودی کے بات کروں اور شکریہ سیم میسجی جو ہمارے آرڈینس ہیں ہمارے فرینڈز ہیں جی پرامنسٹر مودی نے یہ ایک دن پہلے میرا خیال ہے اگر مجھے ٹھیک یاد پڑھ رہا تو انڈیا کا انفنٹری ڈے بھی ہے اور دیوالی بھی ہے اور جمہو اور کشمیر اس وقت سینٹر آف دی نیوز بنا ہوا ہے انڈیا میں بھی اور آرڈز تو پرامنسٹر مودی نے یہ اوپیسلی کہ کشمیر جائیں اپنے جو ہیں ملیٹری کے ساتھ وہ دن سپینٹ کریں دیوالی کا اور اس سے ایک کلیر میسج سینڈ آؤٹ کریں اپنے لوگوں کے لیے بھی اور باہر بھی کہ کشمیر میں اب جو چیزیں ہیں وہ شاید اس طرح ٹرموائل والی یا وہ چیزیں نہیں ہیں اب یہ نارمل ہو گیا ایون آگسٹ فیفت کے بعد جو ہم نارمیلیسی اور ایز آؤٹ دیکھ رہے تھے وہ شاید آج کلمینیشن کی ہے کیونکہ پرامنسٹر لیول پہ جب کوئی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی سرمنی میں کسی فنکشن میں جانے کا ڈیسیئن تو وہ بڑا ایک میننگ فل چیز ہوتی ہے وہ ایک میسج ہوتا ہے ایسے آپ آپ کا سٹاف آپ کو نہیں سیجسٹ کرتا کہ آپ یہ کریں یا آپ وہ کریں تو انہوں نے دیوالی ملیٹری کے ساتھ بھی بنائی اور اس کے ساتھ دنیا کو ایک بڑا واضح میسج دیا کہ کشمیر ای نارمل ریٹرننگ تو نارمل تینگ آپ نے کہا کہ کشمیر ایسے ریٹرننگ تو نارمل تینگ اس میں ایک اور جو میسج ہوتوں انہوں نے دیا میں ایسے کر رہا تھا شہر آپ بھی ایسے کر رہے ہوں چونکہ اگرچہ ہم کینیڈین ہیں مگر پاکستانی بیک گراؤنڈ کے بھی ہیں تو جس طرح کی باڈی لینگویج پرائم منسٹر کی آرمی کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جس طرح وہ تیارے سے اترتے ہیں ان کو کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے آرمی ان کی باس ہو اور نہ ہی آرمی کوئی ایسا جیسٹر دیتی ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا دوسرا پرائم منسٹر موڈی کے حوالے سے پولٹیکلی کوئی ان سے اگری اور ڈس اگری کر سکتا ہے اور یہ ایک ڈیموکریٹک پاکستان کے جو آرمی حکمران رہی ہیں ڈائریکٹ یا انٹریکٹ ان کی باتچیت کی صلاحیت کو میں اکثر موڈی صاحب کے ساتھ لا شہری طور پر کمپیر کرتا ہوں نو بڈی اس کلوسر ٹو ایٹ پرائم منسٹر موڈی ڈیفرنٹ پولٹیکشن پرائم منسٹر موڈی بلکل ڈیفرنٹ انڈیا کے کانٹیکسٹ پہ بھی موڈی پولار دینستی ہے وہ رہی بھی ہے بات موڈی I'm not going to take anything away from them رہی they are as respected politician as anybody else لیکن ان میں تھوڑا سا ہی کھ elite پچے جو کے تھوڑا سا نظر آتا مجھے نی پاتا باتا I don't know I'm talking as an outsider لیکن prime minister Modi is a people's prime minister he looks like he جو بات کرتے ہیں جس طرح اور جو down to earth ان کا attitude ہوتا ہے وہ وہ اس جو انڈیا کے ہم leaders دیکھتے رہے ہیں مطلب دوسری طرح کے بھی آئے ہیں مطلب گاندھی ڈانیسٹری کے علاوہ اور بھی پرائیم نسٹر آئے ہیں جو بہت ہی down to earth واجپائی تھے ایون نرسیمہ راؤ تھے لال بہدر شاستری تھے مراجی ڈیسائے تھے long list ہے وہ لوگ اپنے زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں پاکستان میں ایکچولی پرائیم نسٹر جو لائے جاتے ہیں اکثر elite ہی ہیں اور پاکستان کا اگر آپ comparison کرنا ہی چاہیں میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں پاکستان انڈیا کا comparison اب کسی چیز میں بھی نہیں دیکھتا ہوں بہت مشکل ہو جاتا ہے سیوائے اس کے کہ وہ they are part of the same cloth they are sharing the same territory اب وہ ایک projections میں ایک strength and weaknesses کے swart analysis میں they are two different nations now بالکل different ان کی trajectories ہیں لیکن اگر آپ compare کرنا چاہیں تو پاکستان میں جتنے بھی پرائیم نسٹر آئے ہیں آج تک اچھے بھی تھے فوج کے پپٹ بھی تھے سارا کچھ تھا لیکن زیادہ elite class سے تھے بارنگ couple of them بارنگ جو مجھے elite class سے بھی کوئی بہت مسئلہ نہیں ہوتا مجھے ہی ہوتا ہے کہ بہت ایک elite class سے ہوتے ہیں leaders مگر peoples جیسے بٹو تھے جو موڈی صاحب کی بات جو ایسی میں نے چھیڑی میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ وہ ایک articulate بھی ہیں صرف اپنی عوام میں نہیں ہم نے دیکھا جب وہ international level پہ leaders سے ملتے ہیں تو اس میں بھی ہوتے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا clip آپ کو اور ناظرین کو دکھاتے ہیں جس میں یورپین یونین کے کچھ پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں اور یہ وہ چھوٹا سا گروپ ہے یورپین یونین کے پارلیمنٹیرین کا جو آج کل میں ویزٹ بھی جمعون کشمیر کا کر رہا ہے یہ بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہے ہم اپنے producer سے کہتے ہیں کہ وہ ایک مختصر ویڈیو clip دیکھیں سے چیئے Product ہے ہم اپنی سکتے ہیں اور کچھ چیئے کا پیش yahoo نے s کال شکا لمحةچہ کا تعلق google تو بہت اہم بات کی پرامل سنندر موتی نے جو ان کا موقف ہے وہ ایک بار پھر دور آیا zero tolerance for terrorism کشمیر کے حوالے سے بہت اہم development کہ اب foreign diplomats کو اجازت دے دی یا کھول دیا گیا کشمیر کے آئیے آپ دیکھ لیجیے صورتحال تو یہ کس بات کا اشارہ ہے یہ اسی چیز کا اشارہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں situation ease ہو گئی ہے جیسے ہم جانتے بھی ہیں کیونکہ کوئی بڑا incident دیکھا نہیں کوئی movement دیکھی نہیں کوئی جو insurgency کی جو fears تھے وہ materialize ہوئے نہیں ہیں وہ جو communication restrictions ہیں وہ آہستہ آہستہ ease ہو رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک اس کا culmination ہونا تھا اور prime minister Modi took this opportunity کہ وہ uh European delegation کو invite کریں گے خالی European نہیں ہے American diplomats جو ہیں وہ بھی کشمیر جا رہے ہیں اب وہ سارا کرنے کے لیے وہ جیسے وہ پچھلی دفعہ ہم نے discuss کیا تھا کہ امریکہ کا وہ Congress کا ایک vote بھی تھا کہ جی آپ کشمیر کو diplomats میں کیوں نہیں آنے جانے دیتے ہیں تو وہ زیادہ دیر نہیں لگی کہ جی آجائیں سارے diplomats آجائیں اور دیکھ لیں اور human rights organizations بھی انہوں نے ساتھ invite کر لیں ہیں کہ آپ کشمیر میں جا کے on ground situation دیکھ لیں اس سے it will go a long way in bridging the trust thing اگر کوئی trust gap تھا اس صورتحال میں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ambassies جو ہیں especially important ambassies جو ہیں وہ صرف اپنے diplomat ہی جائے اور جا کے report کرے اس پر depending کر رہی ہوتی ہیں ان کے بہت سارے sources on ground ہوتے ہیں تو وہ اس پر پچھلی hearing والے میں Congress hearing میں بھی Alice Wells کہہ رہی تھی کہ ہمارے sources of ground ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی situation ease ہو رہی ہے تو وہ لیکن آپ directly جا کے ان کو invite کریں کہ جی اب آپ دیکھ لیں جو بھی صورتحال ہے اس وقت obviously ہمیں پتا ہے کہ وہ hundred percent پانچ اگرس سے پہلے والی صورتحال پر نہیں آئے لیکن they are very close to that most important کہ ابھی تک کوئی insurgency کے کوئی science نہیں ہے کہیں بھی جو ایک تھا نا کہ جی popular uprising ہو جائے گی اور یہ وہ پاکستان کی طرف سے ہی زیادہ تھا وہ ایک fear drama ہوا ہوا تھا لیکن وہ ایسا کوئی بات تو ہوئی نہیں ہے آپ نے درست کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ مجھے جو صورتحال لگ رہی ہے میں واپٹمیسٹر ہوں کہ جو پانچ اگرس سے پہلے والی صورتحال تھی کہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں روٹین تھی وہ i hope کہ ابھی میں یہ تو نہیں کہتا مکمل ختم ہو جائیں گی مگر جب چیزیں تھوڑی سی اور نارمل ہوں گی تو یہ والی صورتحال وہ نہیں ہوگی کہ لوگ fear میں رہیں کہ پتھر آ رہے ہیں تھوڑا بہت اس سے پہلے بھی میں جہاں تک اب میں بہت زیادہ day to day basis پہ کشمیر فالو نہیں کرتا رہا جی اس لئے i might fall short on some places لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی کوئی روٹین ایسی نہیں تھی even valley کے ڈسٹرکس ٹھیک ہے کہ جی آپ frequent clashes ہوں ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی terrorist incident کی terrorist incident کی کوئی ان کو وہ ہوتی تھی تو وہ ظاہر ہے وہ سیج کرتے تھے سیج کرنے سے reaction ہوتا تھا پھر ہمیشہ سے میرا خیال ہے on ground valley کے specially پانچ چھے ڈسٹرکس میں ایک اس چکے ایک لمبی history ہے یہ یہ جو یہ insurgency چلی یہ بھی 89 سے چل رہی ہے تو ایک لمبی history ہے تو ان کے elements already on ground ہیں تو وہ elements کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن at the end of the day کشمیر کا جو political process ہے internal کشمیر کا political process اس میں چاہے جو بھی parties لوگ elect کریں یا جو بھی parties کو وہ ووٹ کرنا چاہیں وہ obviously وہ زیادہ 100% seal کر دیکھا ایک چیز کو کہ اس سے پھر وہ وہ چیز بھی ختم ہو جائے کہ یہ politically deprived ہیں لوگ تو politically deprived والا چکر بھی وہ اس پہ ختم ہو جائے گا اب ہم پاکستان کے پرائیمنسر عمران خان کا ایک چھوٹا سا مختصر سا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں جو انہوں نے کل کی ایک یعنی 27 اکتوبر کو اپنی ایک جو قوم سے خطاب کے دوران بات کی اس کا ایک مختصر ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں میں جو آج ایک خاص اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا میں یہ بیان سنتا ہوں کئی ازاد کشمیر میں ناملی لوگوں اور لوگ بات کرتے ہیں یا کئی اور بیان دے دیتے ہیں کہ جناب جہاد کشمیر میں شروع کر دیں ہم اور یا پاکستانی فوج چلی جائے کشمیر میں یا ہمیں ہتیار اٹھانے اٹھانے چاہیے بڑی غور سے میری بات سن لیں جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کشمیریوں سے بھی دشمنی کر رہے ہیں وہ پاکستان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں اہم بات ہے عمران خان صاحب بلاخر اس بات پر آ رہے ہیں جس پر آنا چاہیے بیسے اس طرح کی بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں مگر یہ والا جو ان کا فرم رویہ ہے یہ اس میں جو ان کی باڈی لینگویج ہے فرنکلی میں مجھے ماننا پڑے گا وہ بڑی بہتر ہے یہ ایک اچھے سائن والی بات ہے it is good کہ وہ ایسا اس پر کریں دو باتیں اس میں وہ کرتے ہیں ایک وہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو برحال پیچھے سے نگیٹ کر رہے ہیں پہلے ان کے دعوے تھے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ابھی بھی وہ بیچ میں ایسی بات کر جاتے ہیں کیونکہ یہی تو فرق ہے عمران خان اور موڈی صاحب کا یہ آٹیکلیٹ نہیں ہے موڈی صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کیا بات کی اور اب کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ موڈی صاحب انچارج ہیں انڈیا کے عمران خان نہیں ہے ہاں ایک تو انچارج میں ایک ایک یہ یہی بیسک ڈیفرنس ہے کہ عمران خان کے نام کے ساتھ پرائم میریسٹر کا ٹیگ لگا ہوا ہے لیکن وہ عمران خان کا اصل عمران خان کا اس وقت پتا چلے یا کوئی بھی پرائم میریسٹر پاکستان کا ہو کہ جب اسے پاور ہوں جب پاور ہی نہیں ہے اس نے پوچھ کے چلنا ہے تو پھر وہ آپ اس کو آدھا بلیم کریں گے آدھا نہیں کریں گے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاد کی بات ہے یہ پاکستان کے انٹرس میں نہیں ہے ہاں سننے میں یہ بات اچھی لگتی ہے باڈی لینگویج بھی بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر وہ عمل کروا سکیں گے اب اب بڑی مشکل سوال کرتے ہیں اگر آپ یہ سوال یوں کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل کرنا چاہیں گے تو اس کا بڑا سٹریٹ آنسر تھا میں کہوں گا کہ ہاں شاید وہ چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے کہ کروا سکیں گے تو یہ بڑا ہی ٹریکی کو اثر ہے اس میں پرابلم یہ ہے کروا سکنے میں کہ کیا جو اصل لوگ ہیں جو پاکستان کے ڈیسین میکر ہیں میں کوئی آپ کو پتا ہے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے لوگ تو فلان رباق میں یوز نہیں کرتا میں سیدھی فوج کی بات کرتا ہوں ایجنسیوں کی بات کرتا ہوں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ لوگ بھی عمران کے نیریٹیو کو ہول ہارٹڈ سپورٹ کرتے ہیں کیا عمران کا یہ نیریٹیو ان کا نیریٹیو نہیں ہے سوال سے سوال دیکھیں کیا پوری فوج کا نیریٹیو اب یہ میرا سوال ہے وہ لوگ جو عمران کے ساتھ ایک سو کالڈ ایک پیج پہ ہیں ان کا تو شاید ہو کیونکہ عمران اور وہ ایک ہی بات کرتے ہیں لیکن بے شمار لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں بہت ہیں کہ جو کہ within the institution بھی عمران کے اس نیریٹیو کو شاید سپورٹ نہیں کرتے اور یہ خالی عمران کے ساتھ پرابلم نہیں ہے ایون ان کے اپنے آرمی چیف جنرل مشرف کے ساتھ بھی یہ پرابلم تھا تو باہت کہنے کی یہ ہے کہ یہاں پر یہ پرابلم آتا کہ کیا وہ کرنا چاہتا ہے اور کیا وہ کر سکے گا ایک میں اہم بات یہاں پہ ضرور جوڑنا چاہوں گا کرنا چاہوں گا چونکہ ہم پاکستان سے بھارت سے باہر رہتے ہیں ہم ساؤتھ ایشہ سے باہر رہتے ہیں ایک طرف تو عمران یہ اب لینگویج ذرا بہتر انداز میں استعمال کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے ٹھیک مگر یہاں پر جو ڈائیسپورا ہے انگلنڈ میں ہو کینیڈا میں ہو وہ دھڑا دھڑ جلوس نکالی جا رہا ہے چلے نکالیں ان کا فیڈم آف ایکسپریشن ہے مگر اس میں جو تفانے بتمیزی برپا ہوتا ہے ابھی انگلنڈ میں ہی کل ہوا اتنا خوفناک تو وہ یہ جو ساری صورتحال ہے کیا کوئی ایسی یہ بات نہیں کرتے چونکہ عمران نے تو انسٹیگیٹ کیا ہوا تھا یہ کہہ کے کہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ تفانے بتمیزی کھڑا کریں کشمیر تو کہہ دیں کوئی ان کو بھی کہ یار بس کرو بڑی ہو گئی تم ہمارے پاس سامنے کشمیر پڑا ہوا ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا تو تم تو سکون سے انگلنڈ کینیڈا امریکہ جیو اور جینے دو سب کو بالکل بات ٹھیک ہے مطلب ریشنل ہے بات ہے آپ کی بالکل لوجیکل بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیچویشن شاید ریشنل لوجیک سے بہت زیادہ کمپلیکس ہے پاکستان میں بہت ہی سالوں سے آئی ویڈ سے ڈیکٹ سے اب بات یہ ہے کہ عمران یہ کام فرض کرو کرنا بھی چاہے we come back to the same question کہ وہ جو narrative لوگ لے کے چل رہے ہیں کیا پورے کا پورا institution اپنا narrative change کر دے یہ وہ question ہے کہ جو کہ جس پہ شاید پوری دنیا پچھلے چالیس سال سے پاکستان کو ہر حوالے سے کبھی economic aid دے کے کبھی military partnership میں لا کے کبھی ان کو پیار سے کبھی threat سے یہ سارا کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے پوری دنیا کہ آپ as a state اپنا narrative change کریں state کون ہے state military ہے اب وہ military prime minister prime minister صرف face ہے ایک civilian face ہوتا ہے پاکستان میں military state کا اب اس ساری complex situation میں عمران یا کوئی بھی prime minister ہو even عمران تو ابھی کل آیا نا بنظیر جیسی popular prime minister وہ یہ کام کہاں کروا سکی تھی اس کی بھی خواہش تھی کہ بھئی انڈیا کے ساتھ ہم trade کھولیں انڈیا کے ساتھ ہم peace کریں تاکہ ہم آگے بڑھنے کی کوئی سبب کریں جیسے بنگلہ دیش نے کیا ہے جیسے باقی countries نے کیا ہے ان کو بھی یہ سمجھ آ رہی تھی بڑی دیڑ سے آ رہی تھی نواز شریف نے کوشش کی وہ بھی بڑا popular تھا پنجاب میں popular تھا جو military کا base ہے نہیں چل سکا بلکہ اس کو کتنا persecute کیا گیا بنظیر کو مار دیا گیا اب یہ عمران جو ہے کہ کہتا تو ہے کہ ایک page ایک page لیکن وہ ایک page کے جو مخالف ہیں اس کا کوئی علاج میرانی خیال اس کے پاس کوئی ہے اب وہ ٹھیک ہے یہ ساری بات ہم سمجھتے ہیں مگر یہ یہ جو ڈائسپورا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ صرف sympathizer ہیں اور ان کا کوئی لیے 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 کہ اس military کے narrative کے اس state کے عاشق ہو نہ ہو وہ وہ اس کے sympathizer بھی ہیں اس کے beneficiary بھی ہیں اور اس کو ساتھ جڑنے میں hundred percent فائدہ دیکھیں طایر صاحب اگر اخ اس narrative کے خلاف جانے میں ایک percent بھی نقصان ہے narrative کے حق میں جانے سے 99 percent فائدے کا چانس ہے نہ بھی ملے گا تو نقصان کوئی نہیں ہے تو وہی لوگ option لے لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب ایک تو فائدہ ہے لیکن میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں صرف کندیر کا نقصان کے بھی کرتے ہیں وہ وہ بہت زیادہ لوگ نسل در نسل بھی کرتے ہیں وہ نسل دل نسل کر رہے ہیں اور ایک طوفانِ بتمیزی اور ایک اسلامائیزیشن کا ایک خاص رویہ کہ پتہ نہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ اسلام کا کلر وہ کریکٹر ہے اب بالکل آخر میں اس حصے میں سے پہلے کہ ہم بریک میں جائیں اور دور دور سے حصے کی طرف پڑھیں اس حصے میں ہم تھوڑی سی بہت ہی ہلکی سی بات ٹچ کریں گے جیسے کہ اب بابا نانک یونیورسٹری کا پاکستان میں افتتا ہوا ادھر بابا نانک کی پانچ سو پچاسمی سالگرہ کے سلسلے بھارت میں ائر انڈیا میں ان کا لکھا جا رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا پروڈیوسر سے کہ ہم وہ دیکھیں مختصر سا ویڈیو کلپ جس میں آہ یہ بابا نانک یونیورسٹری کی بات ہوتی ہے ایک یونیورسٹری کی آج آپ نے بنیاد رکھی ہے گروہ نانک یونیورسٹری پیچھے میں نے اور ریزوان صاحب نے بات کی یورپین یونین کے ایک ڈیلی گیٹس کی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن ڈپلومیٹس بھی جا رہے ہیں کشمیر صورتحال کو دیکھنے ہم نے اس پر بات چیتو کر لی لیکن چاہیں گے کہ یورپین یونین کے ایک میمبر پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں ان کی کیا انٹیسپیشن ہے یہ ایک مختصر ویڈیو کلپ ان کا بھی دیکھی اور سنیے ہمیں گئے میں بات چیتے ہیں ہمیں گئے میں آج ہوں جمعہ مجھے گئے لندنے ہم نے ٹاف چیتے ہیں اور ہمیں اور وہ عیادت کر performant اور ہمیں گئے میں بات کی دیکھنا ہوا ہمیں گئے کیا آپ اس مطاق کیشمیر țiتی کے بعد چیتے ہیں چاہیں گئے میں آپ گئے مجھے گئے ہمیں درچالہ ملے بیتے ہیں сегодня from the prime minister sedan was talking to me, explaining to me about it. But I want to see on the ground how it actually is and talk to some local people as well. But what I think we all want is normalcy and peace and a good life for everybody. So I'm hoping that's what I will find. تو یورپین یونین کے پارلیمنٹ سے تلق رکھنے والے ایک رکن نے جو باچت کی وہ آپ نے سنی اور اس سے پہلے آپ نے پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کی ملاقات اس ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی دیکھی اور سنی اور آپ کو اندازہ ہوا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور محمد رزوان بھائی نے بھی ساری صورتحال کو کھول کر بیان کیا چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے تو بغدادی کے خلاف جو امریکہ نے آپریشن کیا اس پر کچھ بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی 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 Flavor All from Greenish Now available at Rexall Pharmacies موسیقی 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 Welcome back viewers بہت بڑی خبر اس ویکنڈ پر رہی آئیسیس کے سربراہ بغدادی کو ہلاک کر دیا امریکنز نے اور ان کی ہلاکت کی اطلاعات یوں میلی کہ اصل میں انہوں نے خود ہی ایک سویسائیڈ بم سے اپنے آپ کو اڑا لیا چونکہ امریکن افواج ٹنل میں ان کا پیچھا کر رہی تھی صدر ٹرمپ کیا کہتے ہیں اس ایک ہسٹورک آپریشن کے موقع پر پہلے وہ ویڈیو کلپ ان کا دیکھئے the united states brought the world's number one terrorist leader to justice abu bakar al-bagdaddہ is dead he was the founder and leader of isis he died after running into a dead end tunnel whimpering and crying and screaming all the way and he had dragged three of his young children with him they were led to certain جانب کا حاضر ہے کچھ امید راستم میرے گی گیر نہیں ہی ویادر کچھ مجھوم کچھ امید راستم اسم نے سب عمید راستم فکر شیر سیرت مجھوم مجھوم باستم خوش راستم مجھوم پوری ایت ویدیوش بوزید گاورت سے اچھ گر باد تو ایمید ہے ڈیم دنگ کنگ وطوال سے زوج بانتاب ڈیم دنگ ویلید از گھنم ڈیم پاکھر رخ میرے دنگ ڈیم دنگ بافت سے ہیڈیم ڈیم دوارت سے کتاب تو یہ ایک ایسی تقریر صدر ٹرم کی تھی جو پوری دنیا نے گوشتاف ویکنڈ کے موقع پر دیکھی اور ریزوان بھائی صدر ٹرم کی آپ نے لینگویج اور ان کا اینگر آپ ضرور دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ شخص تھا جو مسلمانوں کی ہلاکت کا زیادہ ذمہ دار تھا جے جے بہت بروٹل بہت سیوج اور بغدادی جو ایک ایسا ظالم آدمی اور اس کی پوری تنظیم ایک ایسی ظالم تنظیم جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون جو ہے نبھایا جے جے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور ایک ایسے اسلام کی ورجن کو دنیا میں پھلانے کی کوشش کی جس سے اسلام ڈی فیم ہوا ہے جے جے بلکل ہے اسلام کا جو ایک موڈریٹ چہرہ ہے وہ اس نے غائب کر دیا پہلے القاعدہ نے یہ کام کیا تھا اور اب اس نے یہ کام کیا یہ القاعدہ کی ہی آف شوٹ تھی مگر بدقسمی سے ان کے جنڈے کشمیر میں بھی افغانستان میں بھی بلوچستان میں بھی لہرائی جاتے ہیں تو کیا کوئی پاکستان کے ساتھ بھی ان کی کڑیاں ملی ہوئی ہیں تھیں اب سے سال ایک پہلے تک ان کی پریزنس ایسٹرن افغانستان کے ایک دو ڈیسٹرکس میں نظر آئی ہے to begin with بہت بڑی achievement ہے ایک اس کی symbolic value بھی ہے اس کی political dimensions بھی ہیں بغدادی obviously اس terror group کا head تھا گو کہ وہ terror group important ہو چکا تھا بلکل مطلب اس کو انہوں نے almost irrelevant کر دیا تھا American forces نے اور Syrian forces اور Kurdish forces نے مل کے جو fight لڑی ہے اور اس میں ISIS کو almost eliminate کر دیا تھا لیکن بارال وہ ایک figure head ایک symbolic head کی ایک امیت تھی تو they tracked him down اور بڑی بہت بڑا intelligence کا success ہے کہ اس کو اور اس میں یہ دیکھیں کہ ساری دنیا سوچ رہی تھی کہ وہ Iraq اور Syria کے border پہ ایک چھوٹا سا مطلب ایک ٹکڑا رہ گیا ہے کہ جہاں پر ان کے بندے ابھی بھی کچھ چھپے ہوئے ISIS کے تو وہ وہیں پہ ہوگا لیکن وہ ترکی کے بالکل border کے پانچ کلومیٹر دور بیٹھا ہوا تھا تو you find them in unusual places جیسے کہ اسامہ بن لادن کا یاد آجاتا کہ جیسے وہ اپٹ آباد کے اندر بالکل city controlment area کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو یہ بھی ترکی کے borders کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو کیا ترکی جیسے اسامہ بن لادن کو ان فیکٹ یہ کہا جاتا ہے بہت سارے شواہد بھی ہیں کہ کچھ پاکسانی اسٹابلشمنٹ کے کچھ لوگ مبینا طور پر ہاں جی ہاں جی اس میں تھے ان وال کیا ترکی کے بارے میں بھی یہ ایک پرسپشن ہے کہ شاید یہ میں نے ویسے پڑی ہے یہ آپ نے اتنا سر پڑی ہے لیکن میں اپینین میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں یہ بات آج سے نہیں کہ بھی ترکی شاید اس کو وہ کر رہا تھا ٹھیک ہے نا ترکی اپنے استعمال کے لیے کردوں کو دبانے کے لیے ہاں اس کو اس کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہ علاقہ جس میں یہ چھپا ہوا تھا وہ رشیہ اور ترکی کے انفرنس میں صرف یہاں پہ امریکن یا ایس ڈی ایف فورسز نہیں ہیں اور کرز بھی نہیں تھے تو یہ صرف رشیہ سے انہوں نے ان کو بتایا نہیں رشیہ نے امریکہ امریکہ نے رشیہ کو نہیں بتایا کہ یہ کس لیے آپریشن ہو رہا ہے صرف اوور فلائٹ رائٹس مانگے تھے وہ انہوں نے دے دی ان کو اور انہوں نے یہ آپریشن کر دیا ہیویج سیمبولیک ویلیو اور میرا خیال ہے کہ جس طرح اسامہ کے بعد القائدہ کا کوئی آپریشن ہمیں سگنفکنٹ آپریشن نظر نہیں آیا شاید یہاں پہ بھی ایسا ہو کیونکہ آئیسس آلیڈی ملیٹریلی جو ہے ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے اور ان کا لیڈر بھی چلا گیا چین آف کمانڈ بھی چلی گئی ہے تو شاید آئیسس کا بھی یہ اینڈ ہو تو ایسا ہیویج ایچیومنٹ اور ہیویج ریلیف فور دی ورلڈ آج ہم اتنی ہی مقتصر بات کریں گے اس پر پھر جیسے جیسے نئی تفصیلات سامنے آئیں ہم اور بات چیت کریں گے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور جیسے ہی واپس آئیں گے پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے کچھ بریف بات چیت کریں گے رضوان بھائی کے ساتھ موسیقی 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 کہ یہ بات کرنی چاہیے اور یہ نہیں کرنی چاہیے اس پہ پاکستان کے کچھ میڈیا ہاؤزز اور کچھ ٹاپ اینکرز اپنا واویلہ مچا رہے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان کا واویلہ سچا ہے کیا وہ صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو فیڈم او ایکسپریشن کا خیال ہے یا اب تک فیڈم او ایکسپریشن پاکستان میں جس طرح دپتا رہا تب یہ لوگ کہاں تھے یہ وہ صورتحال ہے جس پہ رزوان بھائی سے بات کرتے ہیں میں نے ایک تھوڑا سا مختصر سا تھیسس باندھا اس تھیسس کو آپ کس طرح آگے لے کر چلیں گے طائر بھائی بیفور آئی بگن میں تھوڑا سا یہاں پر مجھے اپنے کریڈنشلز اسٹیبلش کرنا پڑیں گے ایک فکر میں کہ میں کیوں یہ بات کرنے کے قابل ہوں اس میں یہ ہے کہ میں ٹوینٹی یئرز پاکستان جنلزم میں میں نے گزاری ہے بلکہ میرا سٹارٹ جو ہے وہ نیوز روم سے تھا اور اس کے بعد مختلف ریپورٹنگ پوزیشنز میں پاکستان میں میں نے ایٹین تو نائنٹین یئرز گزاری ہے مختلف ارگنائزیشنز میں اس سارے عرصے کے دوران میں وہ جو ایک تو سینسرشپ اور سٹیٹ کنٹرول کا جو ہے اس کا ایک ڈریکٹ ویٹنس رہا ہوں بلکہ اس کے بعد جب بالکل انٹیلیجنس ایجنسز کے انہیں اوور پاور کر لیا میڈیا کو انفلٹریٹ پوری طرح کر لیا تو اس وقت بھی میں اندر ہی تھا اور میں دیکھ رہا تھا وہ کہ یہ اور بات ہے کہ مری نوکری ہر دو مہینے بچ چلی جاتی تھی لیکن بارال میں وہی تھا ایلیس آپ اندر نہیں ہوئے دوسرے مانوں میں وہ وہاں سے بچ گیا میں اندر ہو رہا تھا تو خیر یہ سارا کچھ میری آنکھوں کے سامنے پیان آؤٹ ہوا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہے کہانی یوں ہے کہ پاکستان میں میڈیا کبھی بھی کنٹرول نہیں رہا ہمیشہ سے کبھی بھی وہ نہیں رہا آزاد نہیں رہا in a true sense of the word جس کو ہم سمجھتے ہیں میں وہی کہہ رہا تھا آپ کنٹرول کہہ رہے ہیں آزاد نہیں رہا مطلب بڑے بڑے اخبار پہلے آپ کو پتا ہے نوائے وگ گروپ اور جنگ گروپ ہوا کرتے تھے یہ لوگ بھی پوری طرح establishment کے ساتھ ہمیشہ سے ایک close رابٹے میں رہتے تھے اس کی وجہ آپ کے سارا جو main bulk of revenue آتا نا وہ government ایڈ سے آتا تھا پانچ پانچ دس دس عرب روپے کا budget آپ کے میرے پیسے جو ہے نا وہ میڈیا پہ لگاتے تھے to buy the infants خیر میں بڑی تیز اور مختصر کیونکہ story لمبی ہے لیکن time ہمارے پاس ظاہر ہے شاہر ہے تو وہ یہ سارا سلسلہ چلا ہے پھر مشرف نے 2002 میں میڈیا کو زیادہ channels کھولنے کا فیصلہ کیا کچھ نائیب لوگ یہ اس وقت سمجھے کہ شاید میڈیا آزاد ہو رہا ہے state control سے باہر جا رہا تو وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ صرف ایک deadly shift ہے towards more control towards more savage اور brutal جو ہے وہ control of opinion پہ دو چیزیں کرتے رہے ہیں ان سارے میڈیا سے جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ کا کہ پچاس screenیں ہیں ٹی وی ایک ہے ٹھیک ہے وہ ایک ہی ٹی وی ہے وہ آئی ایس پی آر چلاتا ہے وہ ٹی وی اس کی آگے پچاس screenیں ہیں اس کا کوئی نام رکھا ہوا ہے کسی کا دنیا ٹی وی کسی کا جیو ٹی وی کسی کا آج ٹی وی فلاں ڈماغ اور جو پیسے کے sources ہیں اس کی pipeline بھی ایک ہے وہ pipeline جو ہے وہ آگے آکے کرتی ہے وہ pipeline جڑی ہوئی ہے پاکستان کے informal corporate sector سے جو کہ again پھر state سے جڑا ہوا ہے تو it's a very complex but if you know that very simple situation to understand اب ایک چیز جس کی وجہ سے ہم شاید یہ بات کرنے پہ آج ہمیں trigger ہوا کہ کچھ لوگ میڈیا کی آزادی کا شور مچا آ رہے ہیں تو مجھے بڑا ہسی آتی ہے میں بڑا ironically چیز ہے کہ کون سی آزادی یہ مانگ رہی ہیں کب یہ آزادی تھی یہ جو لوگ آزادی مانگ رہے ہیں so called اس وقت پاکستان کے leading نام بنے ہوئے اور عرب پتی لوگ ہیں یہ ٹیلیوین جنرلزم کے یہ لوگ میرے سامنے ہی تو آئے تھے جنرلزم میں ان سب کب کا background میں جانتا ہوں جو یہ آزادی مانگ رہے ہیں ان کو بھی وہی لے کے آئے تھے جنہوں نے یہ میڈیا کھولا تھا اب وہ ساری situation میں جو اب اس وقت dispensation rule کر رہی ہے یہ اس کے wrong end پہ چلے گئے ہیں یہ لوگ اب یہ لوگ آزادی کا شور مچانا شروع ہو گئے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تبھارا اپنا پرانا status واپس چاہیے ان سیلیبیٹی سٹائل پیسے کمانے کا سٹائل پیسے سے پیسے آپ پیسے کی بات مطلب اتنا corporate sector کے پاس پیسہ نہیں ہے جتنا آپ کو پتا ہے ایک دو ان کے جو میکٹرک پاس بھی نہیں ہیں ایف پاس بھی نہیں ہیں لوگ ان کے پاس اپنے جہاز ہیں میڈیا میں یہ پیسہ سارا سلیش بنی ہے نا یہ جو ایجنسیاں پیسہ رول آور کرتی ہیں یہ وہی پیسے کا ایک بڑا حصہ میڈیا میں جا رہا ہے پھر اس میں پھر اپنی گیمز ہوتی ہیں کہ کون کس طرح ایجنسیوں کے زیادہ قریب آتا ہے تو پیسہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے اس کے پاس اب اس میں کچھ لوگ بڑے نا ستی سوید پوتر بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم میڈیا کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ سارے انہی کی لوگ ہیں انہی نہیں بھرتی کی ہوئے ہیں انہی نے ان کو لاکھوں اور کروڑوں اور عربوں پتی بنایا ہوئے ہیں the only difference is کہ اب جو dispensation رول کر رہی ہے یہ اس کی رونگ سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو establishment کا جو وہ والا element اب رول کر رہا ہے یہ اس کی رونگ سائٹ پہ ہے لیکن اس کی رونگ سائٹ پہ بھی اتنا نہیں ہیں ان کو مل نہیں رہا ان کو مل نہیں رہا جو میں observe کر رہا ہوں مسال کے طور پر ان کا میڈیا کے حوالے سے کیا روک دیا یا فلان کا انٹرویو کیوں روک دیا جی 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 صرف اس ہاتھ تک کبھی یہ بات کھل کے تو نہیں کرتے نا جیسے میں سے کچھ لوگوں نے یوٹیوب چینل بھی کھلے ہوئے ہیں اب یوٹیوب تو آپ کو منہ نہیں کرتا نا کہ آپ پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ کو ایکسپوز کریں رائی اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس جوب تو ہے کوئی نہیں ہے تو آپ نے ابھی تک وہ اپنا کروڑ پتی عرب پتی والا لائف سٹیل کے سے مینٹین کیا ہوا ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں پیسے پہلے سیونگ میں آپ کو ایک اور بار بتاؤں یہ پاکستانی میڈیا میں نا ہر وقت رہتا ہے میرے جیسے لوگوں کی ہر وقت نا سیلریز ڈیلیڈ رہتی ہیں بے شمار لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ اگر ہیں یا تو بالکل لوگ کے لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ یا مطلب چند لوگ میرے جیسے ہوں گے جو اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹ ان کی سیلریز رکی رہتی ہیں اچھا وہ جو سیلریز رکی رہتی ہیں لیکن جو یہ لوگ ہیں جو آج میڈیا کی ازادی کا شور مچا رہے ہیں یہ تیس تیس پینتیس چالیس چالیس لاک روپیار سیلری لیتے تھے اور ان کی سیلری ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہوتی اس کی ریزن پتہ کیا ہے ان کی سیلری ان کو چینل کا مالک نہیں دے رہا ہوتا وہ کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے یعنی وہ سیدھا آئی ایس آئی سے آ رہی ہوتی ہے وہ وہیں سیدھا بات ہوتی ہے ہاں سیدھا سیدھا ایسی بات ہے تو یہ اب میڈیا کی ازادی کے چیمپین بن کے اگر دنیا کو اب یہ بتانا شروع کریں کہ جی ہم جنلسٹ ہیں پہلی تو بات ان میں سے کوئی جنلسٹ نہیں ہے ان میں سے کوئی کوالیفائیڈ نہیں ہے میں کوئی اگر کہوں گا تو سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو جائے گی لیکن میں کہوں گا کہ ان میں کوالیفائیڈ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو ایک بیسک کونسپٹ کا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اس آتے ہی پیدا ہوتے ہی تو ینسیوں کے ہاتھ میں آگئے تو ان کو یہ کونسپٹ کا ہی آئیڈیا نہیں ہے کہ جنلزم جو ہے وہ پیپلز وائس کا نام ہے ان کا خیال ہے کہ جنلزم جو ہے ملیٹریز وائس ہے تو یہ یہ لوگ آج یہی وہ لوگ ہیں جو اب میڈیا کی آزادی کے نارے لگا کے جنڈے لگا کے آپ کے سامنے کڑے ہوتے ہیں بہت مختصر لفظوں میں آپ نے پوری داستان بیان کر دی اس میں ہم باتچیت کرتے رہیں گے ناظرین آج کے شو میں ہم نے مختلف صورتحال پر باتچیت کی سب سے اہم جو باتچیت تھی وہ کشمیر کے حوالے سے جیسے ہی پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی ملے یورپین پارلیمنٹ کے ممبر سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ جا سکتے ہیں تو کل سے کشمیر اوپن ہے ویژیٹیشن کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹیز دیکھیں گے اور وہ آپ کو اپنی آپزرویشن پہنچائیں گے پھر ہم نے باتچیت کی صدر ٹرمپ کے اس آپریشن کی جو آئیسیس کے چیف کی ہلاکت پر منتج ہوا اور آخر میں ہم نے تھوڑی سی باتچیت کی پاکستان کے میڈیا ڈراما کے حوالے سے آج کا بہلا تکلپ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیہوں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے ڈپریشن family court problems اور بشمار مسائل کے ہلکہ دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road Scarborough سوامی کاشی گرو جیزیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی